مشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل افغنا یونیورس آف ریمیڈیز پر دوستو پلیس میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سے جڑے اور لیٹیس اپٹیٹس پاتے رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا وشہ بڑا ہی مرتبون ہے آج کا ہمارا وشہ ہے کہ دنیا کا آخر سب سے بڑا دان کون سا ہے جی ہاں دوستو بھگوان بودھ جی نے اس دہان کو دنیا کا سب سے بڑا دان بتایا تھا تو چلیے ایک کہانی کے بعد جب ہم سے شروع کرتے ہیں پرانتو میری اس ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں تاکہ آپ اس کہانی کے پونڈ فل تک پہنچ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جب بھگوان بودھ جی کا پاتلی پتر میں شب آگ بن ہوا تو ہر ایک ویقتی اپنی اپنی سمپتی کی ستیتی کے انسار انہیں بڑی بڑی ویڈ دینے کی یوجنا بنانے لگا بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ انہیں ہیرے موتی اور انی رتنوں کے اپھار دینے لگے اور کئی جمیدیوروں نے انہیں اپنی جمین دان کے روپ میں دے دی اور انیک پرکار کے اپھار انہیں سب ہی دے رہے تھے پرانتو اس سمیں ہوا کچھ ایسا کہ بھگوان بودھ جی نے ان سب ہی اپھاروں کو کیول ایک ہی ہاتھ سے کرن کیا یہاں دیکھ کر سب ہی عشر چکت تھے اتنے میں ہی ایک بڑیہ بھیڑ میں سے اٹھ کر لاٹھی ٹوکتے ہوئے بھگوان بودھ جی کے پاس آئی اور بھگوان بودھ جی کو پرنام کرتے ہوئے بولی کہ یہ بھگوان بودھ جس سمیں آپ کے آنے کا سمچار مجھے ملا اس سمیں میں یہ ہے عام کھا رہی تھی اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی دوسری چیز نہ ہونے کے قارن میں اپنے اس جھوٹے عام کو آپ کو دینا چاہتی ہوں یدی آپ میری اس بھیڑ کو سویکار کریں تو میں اپنے آپ کو بڑا بھاگیشالی مانوں گی بھگوان بودھ جی اپنے آسن سے نیچے اترے اور انہوں نے اس اس بڑیہ کے دی ہوئی بھیڑ کو دونوں ہاتھوں سے سویکار کیا یہاں دیکھ کر کئی راجاؤں کے من میں یہاں سوال کھڑا ہوا انہوں نے بھگوان بودھ جی سے پوچھا کہ یہ بھگوان بودھ جی ہم ایک شما کریں پر ایک سوال بڑے ہی دیر سے ہمارے من کو کنچت کیے جا رہا ہے ریپیا اس کا سمادان کیجئے آپ ہمیں یہاں بتائیے کہ آپ نے سبھی قیمتی اور بڑے بڑے اپھار کبھل ایک ہی ہاتھ سے گرہن کیے کنٹو اس بڑیہ کے دوارہ دیا گیا یہ چھوٹا سا اور جھوٹا فل آپ نے دونوں ہاتھوں سے سویکار کیا ایسا کیوں یہاں سن کر بھگوان بودھ جی بڑے ہی مسکرائے اور بولے کہ راجن آپ سب نے اوشے ہی بھولے اپہار مجھے دیئے ہیں لیکن یہ سب آپ کی ہی سمپتی کا کبھل ایک چھوٹا سا حصہ تھا آپ نے مجھے اپنی پوری سمپتی تو نہیں دی اس کے بھپریت اس بڑیہ نے اپنے موں کی نیوالے تک کو بھی مجھے دے ڈالا بھلے ہی یہ بڑیہ نردنت ہے لیکن اسے سمپتی کی کوئی لالسہ نہیں ہے اس نے مجھے اپنی پوری سمپتی کو دان میں دے دیا اس کا دان آپ سبی کے دان سے کئی گناہ بڑا ہے اسی لیے اس بڑیہ کے دوارہ دیا گیا یہ چھوٹا سا اور جھوٹا فل میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سویکار کیا ہے جی ہاں دوستو یدی ہم سٹیک درشتی سے دیکھیں تو جب بھی ہم پوجا پاٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم سبھی اپنی منوستیتی کے اور اس بھگوان کو دھوپ دیپ نیویدیا آدھی سے ان کی پوجا کرتے ہیں اور ایک طرح سے ہم انہیں دھوپ دیتے ہیں دیپ دیتے ہیں ہم یہاں سوچتے ہیں کہ ہم بھگوان کو کچھ دان دے رہے ہیں یدی ہم کوئی بھی چھوٹی یا کوئی بھی بڑی چاہے کوئی بہمولیا چاہے کوئی چھوٹی سی بھین بھگوان کو دے رہے ہیں تو ہمیں کبھی بھی یہاں من میں نہیں آنے دینا چاہیے کہ یہاں کام میں نے کیا میں اہنکار کا پتیق ہوتا ہے اسی لیے جب بھی پوجا پاٹ کرنے بیٹھیں تو پرابو سے یہی نیویتن کریں کہ یہ پرابو آپ کی انند کرپا ہے جس کی بدولت ہم آپ کا نام لے رہے ہیں آپ کا نام جب رہے ہیں اور جب بھی پوجا پاٹ کر کے اٹھیں تو بھی بھگوان سے یہی مانگے کہ یہ پرابو آپ کی ہی کرپا سے ہم نے یہاں پاٹ سمپون کیا ہے ہم نے آپ کا جب کیا ہے چاہے ہم صرف دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ان کا نام دے آشاء کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہاں ویڈیو پسند آئے ہوگی اسی طرح کی اور دھارمک ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا پلیس میری اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں